ساج بات کروں گے نیوو کے چھلکے اور ایلو ویرا سے ملا کر بنانے والے ایک فرٹی لائزر کے بارے میں جو کہ ہمارے پلانٹ کے لیے بہت ہی یوسفل ہے آپ سبھی جانتے ہیں ایلو ویرا میں بہت سارے بٹامنس اور منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے پلانٹے کے لیے بہت جروری ہیں یعنی آپ کے پلانٹے میں فول نہیں آ رہے ہیں کلیاں گر رہی ہیں یا اس کی گروتھ رک گئی ہے ساتھی مٹی کا پی ایچ گڑوڑ ہے تو ان سب کے لیے آپ اس فرٹی لائزر کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو نیوو کے چھلکے اور ایلو ویرا جو کہ ہمارے گھر میں ہی اپلپد ہو جاتا ہے اس کو لینا ہے اس کے پہلے میں آپ کو اپنے پلانٹس پر اس فرٹی لائزر کے ریزرڈز دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس فرٹی لائزر سے پلانٹ میں چمک رہتی ہے ساتھی پلانٹ کا بہت ہی اچھی طرح سے بکاس ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایسی گرمیوں میں بھی سارے پلانٹس میں کتنی اچھی طرح سے فلورنگ ہو رہی ہے یہ ہیویسکس کا پلانٹ ہے جو کہ ایک ہیوی فیڈر پلانٹ ہے اسے سمائے سمائے پر بدل بدل کر ہمیں فرٹی لائزر دیتے رہنا چاہیے ساتھی یہ روز پلانٹ ہے اس میں بھی ہمیں فرٹی لائزر کی بہت جرورت پڑتی ہے تو یہ فرٹی لائزر ہمیں اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ ہمارے روز پلانٹ کے مٹی کے پی ایچ کو بھی ایسیڈک بناتا ہے جس سے بہت اچھی فلورنگ ہوتی ہے ساتھی پرسلین کا پلانٹ یہ سارے پلانٹس پر میں پہلے یہ فرٹی لائزر دے چکی ہوں اس کا ہی آپ کو یہ دیکھئے ریزر فرٹی لائزر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نیبو کے چھلکے لینے ہیں اس میں میں نے تین سے چار نیبو کے چھلکے لینے ہیں نیبو کے چھلکے سوکھے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر فریش بھی لے سکتے ہیں ساتھی آپ کو ایلو ویرہ کے ٹکڑے لینے ہیں میں نے دو ایلو ویرہ کی ٹکڑے لینے ہیں اس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ایلو ویرہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اس کو ہم ایک جار لیں گے اور جار میں ایلو ویرا کے ٹکڑے ساتھ ہی نیبو کے چھلکوں کو بھر دیں گے اور اس کو ایک لیٹر پانی سے بھر دیں گے اس کے بعد اسے ڈھک کر ہمیں تین دن کے لیے رکھ دینا ہے تین دن بعد فرینڈز کچھ اس طرح سے آپ کو فرٹیلائزر بنا ہوا ملے گا دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اس کو آپ کو دیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے یہ بن کر تیار ہوا ہے کہ نہیں آپ اس میں سے دیکھیں یہ ایلو ویرا کا پوری طرح سے جو جیل ہے اس کا جو چپ چپاپن ہے وہ پانی میں مل جاتا ہے اور یہ لگ بھگ بن کے تیار ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں نیبو کے جو چھلکیں ہیں وہ پوری طرح سے گل گئے ہیں تو اس کو فرٹیلائزر کو ہم چھان لیں گے اور جتنا حصہ آپ فرٹیلائزر لیں گے اس کا دس گناہ حصہ ہم سادہ پانی ملائیں گے کیونکہ ابھی گرمیوں کے دن ہیں اور اس کو ملا کر پھر ہم اپنے پلانٹ کی سوائل میں ڈالیں گے ساتھ ہی آپ اس کو سپری بھی کر سکتے ہیں یا یہ کیٹ ناشک کی طرح بھی کام کرتا ہے کسی بھی طرح کے ادھی پلانٹ میں کیڑے لگے ہوں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے یہ میں نے ایک حصہ فرٹیلائزر کا پانی لے لی ہے ساتھ میں میں ہی دس سے جو نارمل پانی ہے وہ ملاؤں گی اس طرح سے ہمارا ایلو ویرا و نیبو کی چھلکے کا فرٹیلائزر بن کے تیار ہے اور اس کو ہمیں اپنے کسی بھی طرح کے پلانٹ میں فل فول سبجی والے پلانٹ میں مٹی میں ڈال دینا ہے ساتھ ہی آپ اس کو شام کے سمیہ سوہ کے سمیہ سپری بھی کر سکتے ہیں تھینکیو